ٹرائل کورٹ، ہائی کورٹ کے حتمی فیصلے تک توشہ خانہ کا فیصلہ نہیں کر سکتی سپریم کورٹ نے چیرمن پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس سے متعلق درپاس نفٹا دی کہ اس کا ٹرائل روکنے کی درپاس پر سٹے آرڈر جاری نہ ہو سکا فجہار اس نے موقع پر کیار کیا کہ گزشتہ روز ہائی کورٹ میں تمام مقدمات کو یکجا کر کے سامات ہوئی ہائی کورٹ میں مقدمہ میرٹ پر نہیں سنا گیا ٹرائل کورٹ نے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے جسٹس یاہی آفریدی نے نماغ دیئے کہ توقع ہے ہائی کورٹ اور ٹرائل کورٹ قانون کی روکے مطابق چلیں گی سپریم کورٹ کا حکم چیرمن تحریک انصاف کے دیگر زیر التواد درپاس پر حصل انداز نہیں ہوگا مدھر اسلامباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کی آٹھ درپاس پر محفوظ فیصلہ آج سنایا جائے گا کہ اس کے قابل سماتھ ہونے سمیت اہم امور پر فیصلہ ہوگا چیرمن پی ٹی آئی نے ایک سو سات ملین کے تاہائف بیچے فارم بی میں ڈیکلیئر نہیں کیے جلری کے کولم میں لکھتے ہیں جلری ہے ہی نہیں میں یہ مان ہی نہیں سکتا کہ چیرمن پی ٹی آئی کے پاس ایک بھی گاڑی ہو نہ جلری چار سال میں صرف چار بکریاں ملکیت ہیں کیا یہ ماننے والی بات ہے توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز کے دلائل جج ہمائیو دلاور نے استفسار کیا کہ تاہائف کی ویلیو ایک سو سات ملین تھی اور انہوں نے اٹھاون ملین میں فروغ کی تو کون سے قیمت ڈیکلیئر کرنی تھی امجد پرویز نے موقع پر اختیار کیا کہ جو تاہائف فروغ کیے وہ قیمت ظاہر کرنا تھی تین گھر ملکیت میں ہیں جن کی ملکیت پانچ لاکھ ظاہر کی گئی چار گواہ اس لیے مسترد کیے کہ وہ ٹیکس کنسنٹنٹ تھے جج نے پی ٹی آئی کے وکیل نے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آج آخری دن ہے دلائل لوک ہو جائیں گے اگر درخواست منظور ہو گئی تو بات ہی ختم آجہ حارس آجائے تو پھر بات کریں گے سمات میں وفا کر دیا کیا ایک سو نفدے ملین پاؤنڈ کیس میں نیپ کا چیرمن پی ٹی آئی کو آج بھلا پا دستاویزات سمیت پیش ہونے کا حکم ادھر اسلامباد پولیس نے بھی چیرمن پی ٹی آئی کو آج بھلا لیا تھانہ کراچی کمپنی تھانہ ترنول اور تھانہ کوہسار کے مقدبات میں طلب کیا گیا ایس ایس پی آفیس میں پیش ہونے کی ہدایت ادم پیشی پر کانونی کارروائی کی وارننگ وزیراعظم شہباز شریف کا نو آگست کو قومی اسملی تحلیل کرنے کا اعلان کہتے ہیں چند روز میں ہماری حکومت ختم ہو جائے گی کوشش ہے سب کے لیے قابل قبول نگران سیٹ اپ تشکیل دیا جائے مشکل وقت میں حکومت سنبھالی ہر طرف خطرات تھے ملک دیفارٹ ہونے کے قریب تھا چیرمن پی ٹی آئی نے خارجہ محاص پر تباہی کی شیطانی اور سازشی ذہن کے ساتھ افرہ تفریح پیدا کی گئی ہم نے سیاسی قربانی دے کر ملک کو بھاور سے نکالا پندرہ ماہ میں تنقید کے باوہ جو دیاست کو سنبھالا ہمارے ساتھیوں نے حمد نہیں ہاری اور چل پڑے دیفارٹ کا خطرہ ٹل گیا ہم کب تک مانگتے رہیں گے اب ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ٹرائل کورٹ ہائی کورٹ کے حتمی فیصلے تک توشہ خانہ کا فیصلہ نہیں کر سکتی سپریم کورٹ نے چیرمن پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس سے متعلق درپاس نفٹا دی کہ اس کا ٹرائل روکنے کی درپاس پر سٹے آرڈر جاری نہ ہو سکا پہ جہار اس نے موقع پر کیار کیا کہ گزشتہ روز ہائی کورٹ میں تمام مقدمات کو یقجہ کر کے سامات ہوئی ہائی کورٹ میں مقدمہ میرٹ پر نہیں سنا گیا ٹرائل کورٹ نے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے جسٹس یاہی آفری دینے نماغ دیئے کہ توقع ہے ہائی کورٹ اور ٹرائل کورٹ قانون کی روح کے مطابق چلیں گی سپریم کورٹ کا حکم چیرمن تحریک انصاف کے دیگر زیر التوات درپاس تو پر حصل انداز نہیں ہوگا مدھر اسلامباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کی آٹھ درپاس تو پر محفوظ فیصلہ آج سنایا جائے گا کیس کے قابلے سماعت ہونے سمیت اہم امور پر پیستہ ہوگا مجھتر کا محفوظات کانسل کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا مردم سماری کے نتائج کی منظوری دی جائے گی اجلاس کل دوپہر بارہ بجے ہوگا منظوری دی گئی تو انتقابات میں تین ماہ تک تاخیر کا خدشہ ہے حضارت پلاننگ کے جانب سے سمری بھیجی گئی وزیراعظم سے ڈیجیٹل مردم شماری کی منظوری کے لیے اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا گیا تھا پاکستان سیاہوں کے لیے بے مثال ملک ہے بے شمار سیاہتی مقامات ہیں شمالی علاقہ جات میں سرمایہ کاری کے بے فنا مواقع ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا پاکستان برینڈ اور ای پورٹل تکریف سے خداب کہا ہمارے پاس کچھ دن باقی ہیں مگر ملک کے خدمت کے لیے جو ہو سکا کریں گے وزیراعظم راورپنڈی میں نیشنل ایرو سپیس سائنس اور ٹیکنالوجی پاک کا ارتطاب بھی کریں گے پاک فضائیہ کے سربراہ کی انتکاوشوں سے منصوبہ ریکارڈ مدت میں مکمل کیا گیا آئی ٹی پاک فوجی اور قومی اور سٹیٹیجک اہمیت کا حامل ہے ایوییشن سپیس اور سائبر فیلڈ میں ایکو سسٹم پر اہم کرے گا مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری آج بھی لاہود، نابلپنڈی، اسلام آباد اور دیگر شہروں میں توفانی بارشوں کا امکان پشاور، سوات، پوہستان اور کشمیر میں تیز بارش سے تغیانی کا خندشہ مختلف علاقوں میں دریاؤں میں تغیانی کی صورتحال دریائے ستکلچ کا پانی حفاظتی بند توڑ کر بہاونگر کی متعدد بسکیوں میں داخل فصلیں جوب گئی، کہروڑ پکا میں دڑھائی پٹی پر آباد لوگوں کو نقل مکانی کی ہدایت دریائے راوی میں ریلا ہیڈ ستنائی کے قریب پہنچ گیا کمالیا کی دریائے بیلٹ میں باقے بسکیوں میں ریلا داخل دریائے جہنم میں منگلہ کے مقام پر انچے درجے کا سیلاب کا خدشہ متعلقہ اداروں کو الٹ رہنے کی ہدایت سوشل میڈیا پر غلط مسخ شدہ اور گمراہ کن معلومات دینے پر کارروائی ہوگی، چینلز اور ویب سائٹ کو بلوک کیا جا سکے گا ای سیفٹی قانون کی خلاف ورزی پر تین سے پانچ سال قید اور جرمانے ہوں گے سوشل میڈیا نیٹ ورکس کے لیے ای تحفظ بل کے اہم نقاط سامنے آگئے یوٹیوبرز، ویلوگرز، ویب چینلز کو آثارٹی سے ریجسٹریشن لینا ہوگی پاکستان مقالف، نفرت انگیز اور توہین مذہب پر پابندی ہوگی کسی شخص کی تظلیل یا ذاتی زندگی میں مداخلت نہیں کی جا سکے گی عدالتی کارروائیوں، پولیس ریکارڈ پر مبنی مواد، منصفانہ اور درست ہونا لازمی قرار ای سیفٹی ٹرابینل میں تیس دن میں فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق ہوگا الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق سامات پی ٹی آئی کے وکیل بریسٹر گوہر کی سامات ملتبی کرنے کی صدا چیف الیکشن کمیشن نے ریمارکس دیئے کہ میڈیا پر کہا جاتا تھا الیکشن کمیشن نوٹس دے ہم جواب دیں گے ہم نے پی ٹی آئی کے درپاس پر آپ کو نوٹس کیا تھا پیرسٹر گوہر کی ریکارڈ پراہم کرنے کی صدا چیف الیکشن کمیشن کی متعلقہ دستاویزات پراہم کرنے کی ہدایت سامات آٹھ اگست تک ملتبی کر دی گئی چمالی وزرستان میں خصوصی بچوں کے لیے اولمپکس مقابلوں کا انقاد بچوں نے کرکٹ فوٹبال بیڈمنٹن رساکشی سمیت دیگر کھیلوں میں حصہ لیا کرکٹ کے فانل میں میرانشاہ تھنڈرز اور فوٹبال میں میر علی ٹائگرز فاتح قرار پائے بیڈمنٹن میں چمالی وزرستان یونائٹیڈ کی پہلی پوزیشن نمائیہ کارٹ کردگی دکھانے والوں میں انعامات میڈلز اور پروفیان تقسیم علاقے کے مشیران نے کھیل منعقد کرانے پر پاک پوجھ کا شکریہ دا کیا ایجین ہاکی چیمپئنز ٹروفی میں پاکستان کا مایوس کوناغا زیونٹ کے پہلے میچ میں ملیجیا کے ہاتھ ہوں تین ایک سے شکست پاکستان کے طرف سے واحد گول عبد الرحمن نے کیا افتاحی میچ میں دیفائی چیمپئن جنوبی کوریا نے زاپان کو دو ایک سے شکست دے ایونٹ میں ایشیا کی چھے پہترین ٹیمیں بارہ اگست تک مدے مقابل ہوں گی اور فلم انڈسٹری کے نامور گلوکار اخلاق احمد کمداہوں سے بچھلے چوبیس برس فید گئے اخلاق احمد نے ستر اور اسی کی دہائی میں پاکستانی فلموں میں اپنی محصور کون آواز کا جادو جگایا ان کے گائے گیت آج بھی بہت مقبول